موسیقی 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 سوال ہی ہے کہ آڈوانی جی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آڈوانی جی نہیں چاہتے تھے کہ سوشما رٹائر میں چناؤں نہ لانے کیونکہ کہیں میں کہیں انہوں نے جعلان کیا وہ آڈوانی جی کو بہت زیادہ جی ہاں سر آپ نے بلکل صحیح کہا کہ وقت سب کا آتا ہے وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے خیر سوشما کے چناؤں نہ لڑنے پر بھلے ہی بھاشپا کے بڑے نیتاؤں نے کوئی بھی پرتکریہ نہ ویک کی ہو لیکن کہا جا رہا ہے کہ آڈوانی جی کافی دکھی ہو گئے ہیں تو سر کیا لگتا ہے آڈوانی جی پر اس کا منوبیک یعنی کیا اثر پڑا ہوگا اور جس طرح سے آڈوانی جی اور سوشما یشنان شتوگن سنہ یہ سب اٹل جی کے بہت قریب تھے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آڈوانی جی کیا سوشما کو منائیں گے کہ بھائی تم نے فیاد سالیا باپس لو یا پھر سوشما آڈگ رہیں گے لیکن آڈوانی جی تو بچارے خود ہی مارک درشک بن کر رہ گئے ہیں وہ صرف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب استثیتی ہے یہاں پر میں بلکل اگر ایسا کچھ سوچا ہے بولا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں گا ایتر جی کی نیتا راج نیتا یا اتنا لمبا فریر رکھنے والی لوگ میں ایک دلکے نہیں ہو سکتی ایک دیش کے ہیں اگر یہاں سے وہ اس طرح سے جا رہے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دیش کی شرطی بھی ہے تو بڑی سیوہ کی ہیں لوگوں نے دیش کو بڑا ٹائم دیا ہے پورا ایک بولوں کہ گولڈن ٹائم انہوں نے دیش کے لئے خرچ کیا ہے تو ایسے میں ایسے لوگوں کا جانا باقی دکھ تو دیتا ہے اور ایسی محلہ راج نیتا ہے جو میرے شرط میں دوبارہ شاید ہی کوئی اس طرح کا قد بنا سکے راج نیتی میں تو یہ ضرور چیزیں اس طرح کی ہیں کہ دکھ پہنچاتی ہیں لیکن ایک دکھ کی بات شاید سوچما جی کے لئے یہ بھی رہی ہوگی یا ہوگی کہ ابھی تک پارٹی سے ایسا کچھ بھی ان کے لئے نہیں کہا گیا یہ کسی کے لئے بھی ہے یہ تھوڑا سا دکھ بڑا ہو سکتا ہے واقعی درش کو کوئی بھی شخص پریوار کے لیہاسی دیکھ لیجی اگر کوئی شخص پریوار کوئی لیے پوری زندگی کار دیتا ہے لیکن پریوار کا بچہ یا جس کو انہوں نے پالا پوسہ وہی ان کے لئے کچھ نہیں بولتے تو اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا وہی ہاتھ سوچما کا ہے کہ انہیں پارٹی کے لئے اتنا کچھ کیا لیکن شاید ان کے لئے ابھی تک پارٹی کے طرف سے کوئی بھی پرتکریہ سامنے کوئی بڑا نیتا کھل کر سامنے نہیں ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ سر نے کہا کہ شاید ان کی اب اتنی ضرورت پارٹی کو نہیں رہ گئی اس لئے شاید بڑے نیتاؤں نے کچھ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھا لیکن کل ملا کر سوشما سوراج کا اس طرح سے چناؤنا لڑنا اثر تو ڈالے گا بھلے ہی بجے پی اس کو سوکار کرے نہ کرے کیونکہ مدی پردیش کی جلی ویدیشا میں ان کا ایک خاصا برچس ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے وہ یوں ہی دلی کی پہلی محلہ مکھے منتری نہیں بن گئی تھی وہ یوں ہی کئی بار سانسا اور کئی بار امیلے نہیں بن چکی زاہر سی بات ہے ان میں پریپکوٹا ہے زاہر سی بات ہے ان میں کہیں نہ کہیں وہ درشتی کوڑ ہے راجلیتی کو سمجھنے کا جو شاید ابھی بجے پی کی اور نتاؤں میں نہیں ہے انہوں نے ایک لمبی عمر دی ہے ایک لمبا سمجھ دیا ہے پارٹی کے لئے تو زاہر سی بات ان کا چناؤں نہ لڑنا پارٹی کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات پی ام کی چاں واقعی ہر کسی کی مات کا انکشہ ہوتی ہے کہ ہم نے اگر جونئر لیول سے شروعات کی ہے تو ہمیں ایک دن اپر لیول پر جائیں ان شاید ان کی مات کا انکشہ آدھوری لے گئی ہے پھلحال کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا واقعی پی ام موڈی امیشیا کے فیصلے لیتے ہیں تو کیا واقعی سوشما اپنا فیصلہ واپس لے سکتی ہیں اور یا پھر تیاموڈی امیشیا کہتے ہیں چھوڑو رہا ایسا ہی چلے گا کل ملا کر ڈرش کو جاتے جاتے کمنٹ باک سے ذریعے بتائیے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سوشما کا اعلان چناؤں نہ لڑنا پارٹی کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور ابھی تب پارٹی کے بڑے نیتاؤں نے کوئی پرتکریہ ویکٹ کیوں نہیں کی کیا واقعی سوشما کی اب وہ ویلیو نہیں رہی پارٹی میں جو کہ ہونی چاہیے تھی اور کیا واقعی سوشما نے اس لئے اعلان کیا چناؤں نہ لڑنے کا کیونکہ ان کی پی ام بننے کی مہت کانکشہ ادھوئی رہ گئی بتائیے ہمیں کمنٹ باک سے ذریعے شکریہ سر نمسکار